اللہ کا ذکر کیا ہے، اہلِ سننہ میں تو لوگ اِس کا مطلب درودِ صلاة کہتے ہیں، وضاحت فرما دیجئے اللہ کا ذکر جو ہے، وہ اللہ کے نام کو بار بار دہرانا، اِس کو اللہ کا ذکر کہتے ہیں اب یہ اللہ کا جو ذکر ہے یہ کیوں ضروری ہے، سب سے پہلے تو یہ جان لیں آپ، نماز سے بھی پہلے ذکرِ اللہ افضل ہے، ذکرِ اللہ فرض ہے احادیث میں آیا ہے، اِس حدیث کو باقی راویوں کو تو چھوڑو، اگر آپ کے دل میں نور آ جائے نا مومن بن جائیں اُس کے بعد آپ نے حدیثوں کے راوی کون سے دیکھنے ہیں یہ سن لیں، اگر کوئی حدیث آپ کے مرشد نے بیان کی ہے تو اُس مزید راویوں کو ڈھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے اگر کوئی حدیث غوثِ عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کو ملتی ہے تو اب مزید راوی ڈھوڑنے کی کیا ضرورت ہے، کیا بولتے ہیں؟ یا مہینِ دین چشتی رحمت اللہ علیہ نے اپنی گفتگو میں یا کتاب میں اُس حدیث کا حوالہ دیا ہے، تو پھر اب مزید راوی ڈھوڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب جیسے میں آپ کو ایسی، یعنی ایسی ایسی، حجت الودا کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مَن كُنت مَوْلَاهُ فَهَاذَ عَلِيٌ مَوْلَاهُ اَنَا مَدِينَةُ الْعِلْمُ وَعَلِيٌ بَابِهَا اب یہ جو حدیث ہے، امام بخاری اور امام مسلم نے، دو شیخین نے اِس حدیث کو سند نہیں دی۔ جو حدیث آپ دیکھ رہے ہیں نا، بڑی مشہور حدیث ہے یہ، اِس کے راوی کون ہے؟ مولا علی۔ اور دینِ اسلام کے بڑے شیخ الاحدیث ہیں، امام اسماعیل بخاری رحمت اللہ علیہ اور امام مسلم، اِن شیخین نے اِس حدیث کو سند نہیں دی اور نہ آپ کو یہ حدیث بخاری میں ملے گی نہ مسلم میں وَالْحَاکِم فِي مُسْتَدْرَكْ اِس میں ہے مشکات شریف جوکہ مجموعہ حدیث ہے، مشکات میں ہے اور بھی ترمزی ابنِ ماجہ اور قسطلانی اور سنن عبودعود اِن میں آپ کو مل جائے گی لیکن امام اسماعیل بخاری پتھ نہیں ہندوستان پاکستان کے مسلمانوں کو کیا بخار چڑھا ہوا ہے کہ کوئی بھی حدیث اگر اسماعیل بخاری سے روایت کردہ ہے تو اُس کو بہت زیادہ مستند سمجھتے ہیں، باقی احادیث کو اتنی اہمیت نہیں دیتے یہ تو کوئی بات نہیں ہے نا کوئی بھی حدیث اگر کسی برگزیدہ ہستی سے آپ نے سن لی ہے تو پھر آپ اُس کی صحت پر شک نہ کریں تو یہ جو حدیث ہے نا جس کا میں ذکر کر رہا ہوں اِس کو میں نے خود سیدنا غوثِ عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتب میں دیکھا ہے ایک تو نام ہے فتوح الغیب، کتاب کا نام ہے، فتوح الغیب اور ایک ہے فیوزِ یزدانی، یہ وہ کتب ہیں جن میں غوثِ عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ارشادات ہیں وہ درج ہیں آپ کے مریدین نے لکھے، آپ کے خطبات اور شائع کیا اِن کو سمجھ گئے آپ؟ اِس کے علاوہ سلطان حقباہو رحمتاللہ علیہ کی کتب میں موجود ہے یہ حدیث جس حدیث کا میں ذکر کر رہا ہوں اور حدیث کیا ہے؟ کہ تمام فرائض سے پہلا فرض ذکرِ اللہ ہے فرد، ذکر اللہ، فرد من قبلِ کل فرائد تمام فرائض سے پہلے ذکرِ اللہ سب سے پہلا فرض ہے اور اُس کے بعد کیا کہا؟ کہ فرض دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک دائمی اور ایک وقتی فرض، ایک دائمی اور ایک وقتی اب یہ جو نماز ہے یہ وقتی فرض ہے وقتی فرض کیا ہوتا ہے؟ فجر کا وقت ہے، فجر کی نماز پڑھیں گے آپ اگر فجر کا وقت نہیں ہے تو کیا آپ فجر کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ زہر کا وقت نہیں ہے تو آپ زہر کی نماز نہیں پڑھ سکتے نا؟ یعنی یہ وقتی فرض ہے اور ذکرِ اللہ کے لئے کیا حکم ہے؟ یہ دائمی فرض ہے، اُٹھتے بیٹھتے حتیٰ کہ کروٹوں کے بل بھی میرے ذکر سے غافل نہ رہنا یہ دائمی فرض ہے اور پھر حدیث کے الفاظ ہیں کہ اگر کوئی دائمی فرض عدا نہ کرے تو اُس کا وقتی فرض بھی قبول نہیں ہوتا اگر کوئی دائمی فرض عدا نہ کرے تو اُس کا وقتی فرض نہیں ہے اچھا اب دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ذکر اللہ ہے اللہ کے نام کی ضربیں یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے اسی طرح اور دیگر عبادتیں بھی ہیں لیکن اللہ کا ذکر اور خاص طور پر ایسا ذکر پوچھ یہ کیسا؟ کہ ایک انسان عالمِ ناسود زمین پر بیٹھا ہوا ہے اور سو رہا ہے اور اُس کے دل کی دھڑکنوں سے اللہ کی آوازیں لطیفہِ قلب کے ذریعے عرشِ الٰہی پر پہنچ رہی ہیں ذکر کی آواز پہنچ رہی ہے ذکر کرنے والا نظر نہیں آرہا فرشتے پوچھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ یہ آواز کس کی ہے اللہ کہتا ہے یہ اُسی انسان کی آواز ہے جس پر تم نے انکارِ سجدہ کیا تھا یہ اللہ کو یہ ذکر سن کے بڑا مزہ آتا ہے دنیا میں روز فرشتے اللہ کی طرف سے آتے ہیں اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے فرشتوں کو جاؤ گھوم پھر دیکھو کیا ہو رہا ہے جب وہ واپس جاتے ہیں تو بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ ویسے تو تُو عالم الغعب ہے سب کچھ جانتا ہے لیکن جب ہم وہاں دنیا میں گئے بہت سی چیزیں دیکھیں ہم نے لیکن ایک جگہ ہم نے ایک خاص چیز دیکھیں کہ مختلف زبان بولنے والے مختلف رنگت کے لوگ حلقہ دائرہ بنا کر بیٹھ کے تیرا ذکر کر رہے تھے دیوانہ وار تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے فرشتوں گواہ رہنا میں انہوں کو بخش دیا پھر وہ فرشتے کہتے ہیں کہ ایک آدمی مسافر چلتا ہوا جا رہا تھا صرف یہ آواز سن کر وہ کھڑا ہو گیا دیکھنے کے لیے کہ یہ کیا کر رہے ہیں ابھی وہ بتایا ہے نہیں فرشتوں نے پورا کہ ایسی کھڑا ہوا تھا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جاؤ اس کو بخش دیا ایک حدیث شریف میں آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشادِ گرامی ہوا کہ اے میرے صحابہ جب تم کو جنت کے باغات نظر آئیں تو اُن میں جاؤ اور کچھ کھا لیا کرو اللہ کے رسول نے فرمایا اے میرے صحابہ جب تمہیں جنت کے باغات نظر آئیں اچھا جو حدیث کے الفاظ ہیں میں وہی ادا کر دیتا ہوں میں نے تو کھانے کے لفظ کہہ دیا نا اُس میں لکھا ہے چر لیا کرو جب تمہیں باغات نظر آئیں تو اُن میں داخل ہو جاؤ اور خوب چر لیا کرو کسی دن مجھ سے پوچھنا ہے کہ اِس کے پیچھے پوری کہانی کیا ہے تو پھر میں بتاؤں گا اب بھی تو دیر ہو جائے گی باغات نظر آئیں تو چر لیا کرو تو صحابہ قرآن نے پوچھا یا رسول اللہ دنیا میں جنت کے باغات کہاں سے آئے صحابہ قرآن نے پوچھا ہاں کیونکہ میں نے اِس حدیث کا جو وہ لمحہ ہے نا وہ حجرِ اسود میں جھانکے دیکھا کہ جب یہ آپ فرما رہے ہیں تو اُس وقت ہوا کیا تھا تو جب حضورﷺ نے یہ بات فرمائی کہ اے میرے صحابہ کہ جب تم کو جنت کے باغات نظر آئیں تو اُس خوب چر لیا کرو تو یہ سن کے صحاب اکرام بڑے حیرت زدہ ہوئے تو کہنے لگے یا رسول اللہ دنیا میں جنت کے باغات کہاں ہیں دنیا میں جنت کے باغات کہاں ہیں تو آپﷺ نے فرمایا کہ یہ جو ذکر کے ہلکے ہوتے ہیں یہ دنیا میں جنت کے باغات ہیں جب تم کو یہ ہلکہِ ذکر کا ہی نظر آئیں تو تم بھی ذکر کرنے بیٹھ جاؤ اب یہ چرنے کا لفظ کیوں کہا؟ چرنے کا لفظ اس لئے کہا کہ جس کا باطن اللہ کے نور سے منور نہ ہو اُس کو جانور کہتے ہیں اور جانور چرتا ہے جس کا باطن منور نہ ہو تو اُس کے بھی نور اندر جا کے ٹکراتا ہے اُس کے روح میں شامل نہیں ہوتا تو یہ اُن لوگوں کو حضورﷺ نے ایک طرح سے باطنی علم دینے کیلئے ابتدا فرمائی کہ جن لوگوں سے ابو حریرہ ڈرتے تھے نا کہ دوسرا علم اگر تمہیں بتایا تو تم مجھے قتل کر دو تو اُن کو یہ ایک چھوٹی سی ایک جھلک دکھانے کے لئے کہ جب تم کو جنت کے باغات نظر آئیں تو چر لیا کرو اُنھوں نے پوچھا کہ جنت کے باغات کیا ہیں آپ نے فرمایا کہ ذکر کے حلقے اور ذکر کا حلقہ تو ہوتا تھا روزہ نہ نبی کریمﷺ کی جو مسجد تھی اُس مسجد کے سامنے اُس وقت جو ہے چبوترا تھا ایک اور اُس کے اوپر چند اصحاب بیٹھے رہتے تھے ہر وقت اور وہ صرف اللہ کا ذکر کرتے رہتے تھے ایک حدیث شریف میں آیا کہ اللہ کا اتنی کسرت کے ساتھ ذکر کرو کہ منافق تمہیں دیکھے تو کہے کے ریاکاری کر رہے ہوں منافق تمہیں دیکھے کیونکہ وہاں پر ایک تو حضرت عمر فاروق تھے اور ایک ابو بکر صدیق تھے عمر فاروق جو تھے وہ نماز بھی جب پڑھتے تھے تو زور زور سے تلاوت کر کے نماز پڑھتے تھے الحمدللہ رب العالمین مالکی عمدین یاکن عبدو یاکن استعین اس طرح کر کے اور جو ابو بکر صدیق تھے وہ بالکل آرام تھے الحمدللہ رب العالمین مالکی صحابہ اکرام نے دونوں کی شکایت کر دی صحابہ اکرام نے حضورﷺ کی بارگاہ میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو بلایا اور عمر کو کہا کہ تم آواز تھوڑی کم کر لو اور ابو بکر صدیق کو کہا کہ تم آواز تھوڑی بڑھا لو تم کم کر لو تم بڑھا لو لیکن اُس کے بعد پھر ابو بکر صدیق سے جو ہے ایک روحانی سلسلہ نکلا جس کا نام ہے سلسلہ نقشبندیہ سلسلہ نقشبندیہ جو ہے جو ترکی میں بہت عام ہوا اب یہ جو ہیں مولانا روم اور یہ اور وہ بکتاشی اور دیگر جو علیہ اللہ ہیں احمد یساوی اور علیہ حاجی بکتاشی اور مولانا روم شمس طبریز یہ نقشبندیہ سلسلہ اِن کے ہاں ذکرِ جہر باقاعدہ کہا جاتا ہے حرام ہے اِن کے ہاں بہت سے اولیاء اکرام گزرے ہیں جنہوں نے ذکرِ جہر کو حرام کہا ہے کیوں کا فرمائی؟ جبکہ اگر قرآنِ مجید پڑھیں تو وہاں اللہ تعالیٰ فرمائش کر رہے ہیں حاجیوں سے کہ اتنی شدت سے ہمارا ذکر کرو جتنی شدت سے تم یہاں آکے اپنے آباؤ و اشداد کا کیا کرتے تھے لیکن ذکرِ جہر کے بڑے فائدے ہیں غفلت کے پردے ذکرِ جہر سے اٹھتے ہیں اب وہ ذکر جو ہے اُس کی پوری کی پوری فیلد تصوف سے جڑی ہوئی ہے دیکھو جتنے بھی مذاہب ہیں سب مذاہب ذکر اللہ کرتے ہیں تسبیح پر کرتے ہیں سب ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، مسلمان ہو، سب کرتے ہیں کیوں؟ ذکر کا تعلق مذہب سے نہیں ہے، اللہ سے ہے نماز مذہب کی عبادت ہے کسی حدیث میں نہیں آیا کہ نماز کے متعلق یومِ محشر میں پہلا سوال ہوگا، کسی حدیث میں نہیں ہے مولوی کہتے ہیں صرف قرآنِ مجید نے جو کہا ہے وہ کچھ اور ہے قرآنِ مجید نے یومِ محشر کا جو نقشہ کھینچا ہے تو قرآنِ مجید فرماتا ہے یومَ لَا يَنفَعُ مَالًا وَلَا بَنُونَ إِلَّا مِنْ عَاتِيَ اللَّهِ بِقِلْبِ السَّلِيمِ کہ اوہ یومِ محشر میں نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئیں گے یومِ محشر میں کامیہ بھی اُس کو ملے گی جو قلبِ سلیم لائے آپ نماز کو رو رہے ہیں نماز سے پہلا فرض ذکر اللہ ہے تصوف کو مٹانے کے لئے لوگوں نے تصوف کی جو پرنسپل تعلیم ہے ذکرِ الٰہی کی اُس ہی کو بھلا دیا رد کر دیا ذکرِ الٰہی سے تو بڑی کوئی عبادت نہیں ہے قرآنِ مجید بھی کہتا ہے اِنَّ السَّلَا تَتَنْهَا اَنَ الْفَحْشَائِ وَالْمُنْكَرِ وَلَا ذِكْرَ اللَّهِ اَكْبَرِ نماز بے شک برائیوں بےہیائیوں سے روکتی ہے لیکن اللہ کا ذکر سب سے بلند ہے اُس کے باوجود بھی اگر آپ لڑائی جھگڑا کریں فتنہ فساد پھیلائیں تو آپ کی مقدر کی خرابی ہے دماغ کا خلل ہے Psalm 그리고 UEAZ قریب فاکتا ہے ا��ر جم besser موسیقی 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 موسیقی